بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ پڑھانا شروع کیا ہے اور اس طرح سے فیزیکل پڑھانا شروع کیا ہے تو گلی کی حالت نازک ہے لیکن آئی ہوپ جو میرے ساتھ آن لائن آویلیبل ہے انہیں تو میری آواز پروپر آ رہی ہوگی کوشش کروں گا کہ فیزیکل جو یہاں موجود ہیں انہیں بھی آواز پروپر آئے علیان اگر آپ ادھر آ جائیں آگے بہت دور بیٹھے ہیں اور صرف آپ کی وجہ سے ایک دو لوگوں کی وجہ سے مجھے زیادہ زور سے بولنا پڑے گا فرن ڈیسک سر ادھر علیان صاحب اس والی چہر پہ یس اس چہر پہ بیٹھیں بیگ ادھر رکھیں بیگ لیا ہے سر بیگ لیا ہے آگے بیٹھ جائیں تو پہر بچوں والیکم السلام ٹو آل پہر بچوں ہم کلاس کا آغاز کر رہے ہیں میں آپ سے بڑے عدب سے ریکویسٹ کروں گا فیزیکل اسٹوئرنٹ سے یہاں جو موجود ہیں اگر میری آواز سمجھ نہ آئے تو براہ مہربانی پوچھ لیجئے گا میرے بچوں آج میں بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا خوشش کروں گا کہ اس ون این ہاف آر کے جو دو یونٹس ہیں اس میں میں آپ کو کم از کم ایک میتھڈ تو سمجھا بھی دوں اور اس کی پریکٹس کا آغاز بھی ہو جائے لیکن اسے سمجھانے اور اس کی پریکٹس کے آغاز سے پہلے وہ جو کل ہم نے معاملہ چھیڑا تھا the discussion we started yesterday اس کو ہمیں complete کرنا ہے in context of کہ نیا آنے والا پارٹنر بزنس میں زیادہ پیسے بھی لگا سکتا ہے اور بزنس میں کم پیسے بھی لگا سکتا ہے سر یہ زیادہ اور کم کو سمجھ لیجیے ایک زیادہ اور کم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے لگانا چاہے تو بہت زیادہ لگا دے اور اگر وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے انویسٹ کرنا چاہے بزنس میں تو تھوڑے سے پیسے لگا کے انویسٹ کریں لیکن میں جو زیادہ اور کم کی بات کر رہا ہوں اس زیادہ اور کم کا مطلب ہے والیکم اسلام کافی دیر میں سبانی ہو رہی آپ لوگوں کی ساڑھے سات بجے کے بجائے اب کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے آٹھ بجے اور آٹھ بجے کے پانچ اور شہ منٹ پہ اور سات منٹ پہ لوگ ابھی تک کلاس جوائن کر رہے ہیں کوشش کریں آن لائن والے خواتین و حضرات وقت پہ کلاس جوائن کر لیا کریں ورہنا پھر میں کلاس سٹارٹ ہوتے یا اٹینڈنس مارک کروں گا میرے بچوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کم اور زیادہ ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کم اور زیادہ کا مطلب ہے کہ the person should invest if the person should invest روپیز 15 لیک according to this example mr. c wanted to take one upon two share one upon two share تو اگر دو میں سے ایک حصہ سی لینا چاہتا ہے تو باقی ایک حصہ کن کے پاس ہے تو a اور b نے شفات بھائی ان کے اس ایک حصے کے لیے کیا investment کیوی ہے یا ابھی وہ investment کریں گے الیان بھائی investment کیوی ہے یا وہ کریں گے آواز نہیں آئی نہیں میرا بچہ آپ لوگ ٹوپک کے نام سے اگر نواقف ہوں گے تو پھر کیسے پڑھائی ہوگی بھائی admission of new partner میں پہلے سے کوئی نہ کوئی بزنس میں لازمی موجود ہے یہ آن لائن والے میرے ساتھ ہیں یا نہیں اچھا تو میں جو جملے کہہ رہا ہوں اس کا جواب ذرا دے دیا کریں میں رکھتا ہوں pause لیتا ہوں اسی لیے کہ آپ میری بات کو مکمل کر سکیں یہاں جو physical لوگ بیٹھیں وہ بھی میری بات کو مکمل کرتے ہیں آپ بھی لکھ کے بھیجا کریں فوراں کوشش کیا کریں unmute کر کے نہ بولیں بس کوشش کریں کہ آپ جواب دیں immediately okay تو میرے بچوں بھائی جب ہم admission of partner پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کم از کم بزنس میں کتنے لوگ پہلے سے ہوں گے بتائیے بتائیے کتنے لوگ پہلے سے ہوں گے بزنس میں کم از کم دو ہوں گے نا سر اگر ایک ہو اور ایک اور آ رہا ہو تو کیا یہ admission of new partner کہلائے گا پھر تو formation ہو جائے گی نا میرا بیٹا کیا ہو جائے گی formation کیوں کیونکہ پہلے ایک تھا تو کونسے business organization تھی soul proprietorship اور جب ایک اور آیا تو اب business organization ہی change ہو گئی partnership بن گئی تو partnership کی accounting کیسے ہوتی ہے وہ سکھا دی formation پڑھایا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ گھر پہ mashallah بہت پڑھ لے تھے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو from slo 8 کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کونسے slo میں ہم نے کیا پڑھا ہے بڑی معذرت کے ساتھ جملے ذرا میرے ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑے لیکن کیا کروں مجبوری ہے کہنا بھائی آپ کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ کونسے slo میں کیا پڑھا ہے تو پھر کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں slo 6 بورٹ کے پیپر میں آ رہا ہے اور 12 mcqs کور ہوں گے slo 8 27 میرا خیال ہے 27 mcqs کور کرے گا اور slo 9 26 mcqs کور کرے گا ویٹیج کی بات کرتے ہو 30-30% ویٹیج ہے slo 8 کی اور slo 9 کی تو 60% تو یہی ہو گیا 8 اور 9 کل بھی یہ بات بتائیے تو بھائی خدارہ 27 mcqs آنے partnership admission سے کم از کم بھی کم از کم بھی 5 سے 6 mcqs بنیں گے تو آپ کو تمام cases بہت اچھے سے پڑھنے سیکھنے سارے situation سارے cases سارے scenarios پتا ہونے چاہیے اور چلیں یہ ہوتا نا کہ آپ continuously آپ فیزیکل آتے رہیں گے تو میں مانیٹر کر سکتا ہوں بھائی آن لائن آپ چلے جائیں گے کمنگ ویک میں پھر وہ آپ سو رہے ہوں گے گھروں پہ ابھی پتہ نہیں کونسی وہ مجبوری اور طاقت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لارہی ہے یا تو کوئی پس کر رہا ہے گھر سے کہ بھائی بس کرو آپ جاؤ یار کالیج کھل گیا تمہیں بلایا بھی ہے جاؤ یا تو پھر خود سے کوئی تھوڑا بہت ایسی دل چاہتا ہے گھر پہ بور ہو گئے تو چلو تھوڑی آؤٹنگ ہی ہو جائے کیوں بھائی احسن ابھی شروع شروع میں آؤٹنگ چل رہی ہے اگر یہ سلسلہ مستقل ہو گیا تو شاید پھر لوگ کہیں چلو ٹھیک ہے آن لائن ہی پڑھتے ہیں بس کیونکہ سر تو ویسے بھی آپ ایکسل پہ ہی پڑھا رہے ہیں بورڈ وقت تو کرنی رہے ہیں لیکن میں آپ سے بڑے عدب اور پیار سے کہہ چکا ہوں اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے تو مجھے بتا دیجئے گا میں بورڈ وقت کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ کو اس طرح سمجھ آتا ہے کوپی کر سکتے ہیں ایزی لی تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس طرح آن لائن والے اور آپ ایک ساتھ پڑھنے ہیں اور جب آپ اگلے ویک آن لائن ہوں گے تو آپ بھی ون اینڈ ہاف آر پڑھ لیں گے اور اس طرح پریکٹس کا موقع مل جائے گا بس یہ بات ہے بھائی بات یہ ہے کہ بزنس میں کتنے پارٹنر موجود ہیں پہلے سے تو کون کون A اور B تو بھائی A اور B بزنس میں کیا پیسے لگائیں میں یا وہ لگائیں گے انویسٹ کیے میں یا انویسٹ کریں گے انویسٹ کیے میں کتنے انویسٹ کیے میں بولو 15 لیک روپیز بزنس کے ایکزیسٹنگ پارٹنر نے انویسٹ کیے میں ہیں in the shape of 10 لیک روپیز بائی میسٹر A and 5 لیک روپیز بائی میسٹر بائی میسٹر آن لائن والے زنہیں very good excellent تو اگر C کہے کہ میں تم دونوں کے برابر کا مالک بننا چاہتا ہوں جتنے روپے کہ تم دونوں مالک اور اتنے روپے کا میں مالک بنوں گا تو کومن سینس سے بتائیے اگر میسٹر سی آکے کہے کہ میں مالک بننا چاہتا ہوں A کے برابر تو A بزنس میں کتنے روپے کا مالک ہے شفاعت بھائی تو C بھی بزنس میں لے کر آئے گا بولیں 10 لیک لائے گا اگر C کہے میں A اور B تم دونوں کے برابر کا مالک بننا چاہتا ہوں تو A اور B دونوں 15 لیک کے مالک ہیں C کو بھی بزنس میں لانے چاہیں 15 لیک this is called book value یہ جتنے روپے لانے چاہیں اسے کیا کہتے ہیں book value of 1 upon 2 share یا book value of the share which a partner wanted to کوشش کے حصے کی کہلائے کی آواز نہیں آئی مجھے کیا کہلائے کی book value کی طور پہ کہلائے کی book value اتنی سی بات کر رہا ہوں نائل بھائی clear ہے آزم صاحب clear ہے اچھا اسی طرح اگر ایک partner آئے فرس کر رہا ہوں وہ کہے مجھے تینوں بلوکس لینے تین share خریدنے صحیح تو وہ تین shares کے لیے بزنس میں کتنا روپے اصولا لائے گا this is called آواز نہیں آرہی book value یار میرے بچوں بات یہ ہے بس اب الحمدلللہ میں یہ کہنے کی قابل ہو گیا کہ book value تو وہ amount ہے جتنے روپے نئے پارٹنر کو لانے چاہیے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ نئے پارٹنر سے ان حصوں کے لیے جن کی ورط بنتی ہے اس وقت میں نے select game یں کتنے دو game میں غور سے اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ دو color اس کا نظر نہیں حراب لیکن selection یہ دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں جی اور ایچ دو ہیں تو book value بنتی ہے 50 لیکن اگر جو already business operate کر رہے ہیں اگر ان کا business بہترین چل رہا ہے تو وہ ان حصوں کے لیے 50 روپیز سے آواز نہیں آئی زیادہ مانگ سکتے ہیں سر پھر وہ جو extra amount وہ لیں گے اس کا کیا ہوگا اب پہلے خدا کا واسطہ یہ تو سمجھ لو کہ آج extra کر لو جب یہ clear ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گا اس extra amount کو accounting کیا کیا treat کرنے کو allow کر رہی ہے لیکن اگر میرے بچوں کو یہ ہی پتہ نہ ہو کہ یہ extra amount کیا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا first we need to clear کہ آج اگر ان دو حصوں کے لیے اسے 50 روپیز لانے چاہیے تو ہو سکتا ہے existing partner اسے کہہ رہے ہوں کہ تم ان دو حصوں کے لیے 80 روپیز لاؤ کتنے روپے extra جی بچوں کتنے روپے extra very good excellent online والے بچوں سے بہت بہت شکریہ کہ آپ participate کر رہے ہیں باقی لوگ بھی اگر اٹھو جائیں تو وہ بھی participate کرتے نہیں اسی طرح تو 30 روپیز extra مانگ لیے سر کیا اسے 80 روپیز کا مالک بنایا جائے گا بلکل بھی نہیں اسے مالک بنایا جائے گا اور 30 روپیز اسے جو extra لیے جائیں گے وہ کون enjoy کریں گے simple a or b sir کیوں انہوں نے محنت کر کے آج بزنس کو اس مقام پہ پہنچ آیا ہے کہ نیا آنے والا جانتے ہوئے بھی نیا آنے والا جانتے ہوئے بھی کہ ان حصوں کی ورد بنتی ہے 50 دینے کو تیار ہے کیونکہ اگر وہ اپنا کوئی بزنس شروع کرے گا 50 روپیز لگا کر 80 روپیز لگا کر بھی تو وہ اتنا profit کما جو آج a اور b 80 روپیز لگا کے کم آرہ ہیں یہ سمپل سی لائن والوں کوئی کوششن تو نہیں ابھی تک زندہ ہے سب لوگ الحمدلللہ کوئی کوششن ہو تو براہ مہربانی پوچھ لیجئے گا اوکے بس ایک لائن اور بل دوں پھر میں حریم کا کوششن تھا انہوں نے اس کے علاوہ بھی پلیٹ فارم پر پوچھا تھا سر یہ بتائیں کیا ہے تو میں نے کہا بیٹا ہم اس کو کلاس میں ڈسکس کر لیں گے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ جو کوئریز ہیں اگر وہ کلاس میں ڈسکس ہو جائیں وہ باتیں جو میں پڑھا چکا ہوں وہ پھر میں آپ کو الگ سے وات سیپ پہ جس طرح بھی آپ کمیونیوکیٹ کرتے ہیں مجھے میں بتاتا ہوں بات ابھی اس ٹاپک کو ہم نے سٹارٹ کیا تو میرا بچہ اگر بل فرس یوں سمجھو بزنس مستقل لاؤس میں ہے بزنس اگر لاؤس میں ہے تو پہلے تو آلیان بھائی یہ بتا دیں آزم صاحب یہ بتا دیں آپ بزنس میں پیسے لگانا پسند کریں کیوں آپ کہیں گے آلریڈی اے اور بی ڈوب رہے ہیں اور ہم پاکستانیوں کا مزاج کیا کوئی ڈوب رہا ہو تو کھڑے ساحل پہ تالیاں بجاتے بچائیں گے تھوڑی اسے ہم بولیں ہاں اچھا ڈوب رہا ابھی ڈوب رہا ہم پاکستانیوں کتنے لگانے چاہیے بچوں آن لائن والے زندہ ہیں کتنے روپے لگانے چاہیے دو حصے ابھی بھی سیلیکٹ ہوئے میں 50 روپیز لگانے چاہیے بات کو سمجھئے 50 روپیز ان دو حصوں کی بنتی ہے بک ویلیو جو سکرین پہ سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکن نیا پارٹنر کہے گا کیونکہ تمہارا بزنس تو لاؤس میں ہے میں 50 روپیز کیوں لگاؤں میں صرف بزنس میں لگاؤں 30 روپیز تو اب اگر وہ 30 روپیز لگائے گا تو اسے 30 ہی روپیز کا مالک بنائیں گے تو فائدہ کیا پھر اس سے تو نیا والے پارٹنر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نیا والا پارٹنر اسی لیے تو پیسے کم لگا رہا ہے کہ اگر فیوچر میں لاؤس ہوا تو وہ کہہ گا میں پیسے لگا کے آیا تھا کم اور مالک بنا تھا زیادہ کا تو میں فیوچر کے لاؤس سے بچ جاؤں گا وہ اپنے آپ کو سیکیور بھی کر رہا ہے اور اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ آج ان دو شیئر کی ویلیو اگر بنتی ہے ففٹی روپیز تو وہ کہہ گا میں سف تھرٹی روپیز لگاؤں گا بٹ مجھے اونرشپ چاہیے آواز نہیں آئی مجھے مالک کتنے کا بنانا ففٹی روپیز کا بٹ میں بزنس میں انویس کروں گا صرف تو یہ لیس دن بک ویلیو کا کیس ہو گیا اور جب وہ مور دن ففٹی روپیز سے زیادہ لگائے گا تو وہ مور دن بک ویلیو کا کیس ہو گیا اور سب سے پہلا کیس ایلیان بھائی نے بتا دیا تھا کہ اگر میں بولوں اصولا کوئی پروفیٹ لوس نہیں بزنس نارمل پوزیشن میں سٹارٹ ہوا ہے ایک دو سال ہوئے ہیں کوئی خاص بہتری نہیں ہے بس ایک ایوریج باقی بزنس کی طرح ہے تو اے اور بی کہیں گے سی بھائی آپ ان دو حصوں کے لیے سمپل کتنے روپے لے ہے تو equal to book value کا کیس ہو گیا کتنے کیس بول دیئے میں اب تک تین equal to book value more than book value شفاعت بھائی سر پہلے یونٹ میں اگر آپ سو رہے ہیں سر پھر گھر پہ سو جائے کریں یقین کریں برا نہیں مان لیس آپ پتہ میں بات کرنے ہوں لگی لپٹی بات نہیں کرتا اگر آپ سو نہیں ہے کتنے سارے لوگ کلاس میں نہیں آج یہاں پہ آن لائن سو رہے ہیں آپ بھی آن لائن سو جائیں کیا مسئلہ ہے میرے بھائی لیکن فرس یونٹ میں آکے اگر آپ ہیڈ ڈاؤن ہو جائیں گے تو باہر سے آگے پرنسپل یا وی پی تو یہی سمجھیں گی کہ پتہ نہیں ہاں بلکل پی اگر سارے امران پلیز اگر خدا نہ خاصتہ طبیت تو خراب نہیں ہے سب معاملات تو میرا بچہ پھر ایکٹیو نظر آئیں کلاس میں اچھا جی جی بالکل نزت زہرہ کوششن کر وہ اونر ہے فیفٹی کا تو اگر لاؤس ہوگا تو بھی اسے اتنے ہی ریشو سے لاؤس اٹھانا پڑے گا ظاہر سی بات ہے وہ فیفٹی روپیز جب لگائے گا تو کتنے باکس کے لیے لگا رہے کتنے شیئر کے لیے لگا رہے تو اپن فور ٹوٹل کتنے سین ون ٹو ٹری اینڈ فور تو ٹو اپن فور حصے کا پروفٹ بھی ملے گا اسے ان فیوچر اور اگر لاؤس ہوا تو اسے لاؤس بھی کتنے حصے کا بیار کرنا پڑے گا ٹو اپن فور چاہے اس کے لیے پیسے لگائیں ہو کم چاہے لگائیں ہو زیادہ چاہے لگائیں اس کے برابر ریشو تو سیٹ ہو گیا نا جب آپ بزنس میں جاتے ہیں آپ کسی دوست کے بزنس میں انویسمنٹ کریں تو آپ انویسمنٹ جتنا پروفٹ اور لاؤس آپ کو ملے گا اس کے ایکارڈنگلی ہی کریں گے نا تو آج آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پچاس روپے کے بجائے اسی روپے لگانے کو تیار ہوں تو اسی روپے تو میرا خال تین حصوں سے بھی زیادہ کی ویلیو بن رہی ہے لیکن آپ صرف اسی روپے کتنے حصوں کے لئے لگا رہے ہیں بولیں دو کے جی پروفٹ ہو یا لوس جب ایک بار آپ کا ریشو سیٹ ہو گیا تو بس وہ ہی ریشو سے فیوچر میں بھی پروفٹ لوس بات جائے گا آپ نے آج انویس کر دی چاہے زیادہ کی چاہے کم چاہے آپ نے ایک ویلیو کی آپ کو پروفٹ اور لوس اسی حساب سے ملے گا جو ریشو نئے ایگریمنٹ میں لکھا گیا کیونکہ جب آپ کسی بزنس میں انویس کریں گے تو لیگل ہی وہ بزنس لیگل ہی کہہ رہا ہوں فیزیکل ہی نہیں لیگل کانونی حیثیت سے وہ بزنس لکوی ڈیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سر کیسے کانون کی نظر میں وہ کاروبار ختم اب ایک نیا ایگریمنٹ بنے گا جس میں لکھا ہوگا کہ مسٹر محمد علی رضا بھی اس بزنس کے مالک ہیں تو اب تین پارٹنر ہو گئے نیا ایگریمنٹ بنا تو کانون کی نظر میں جو پرانا ایگریمنٹ تھا پرانا جو انہوں نے بزنس کے لئے بنایا ہوا تین وہ ختم بزنس بھی ختم نیا بزنس نیا ایگریمنٹ کلیر کیا وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہاں یاد کریں تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کہی تھی احسن بھائی توجہ میں نے کیا تھوڑی دیر پہلے یہ نہیں کہا سب اب مجھے ایکنالیشمنٹ چاہیے آپ کی کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ ان دو حصوں کے لئے 50 روپیز کے بجائے 80 روپیز لائیں گے تو جو 30 روپیز ایکسٹرا لائیں گے وہ کون انجوائے کریں گے بتاؤ بچوں آن نقصان کون برداش کریں گے آواز نہیں آئی مجھے جب فائدہ بھی وہ لوگ بیئر کر رہے تھے انجوائے کر رہے تھے تو نقصان بھی A اور B ہی بیئر کریں گے clear اچھا آپ اس بات کو اگر سمجھ میں کامیاب ہو ہیں تو ابھی تک صرف میں نے یہ سمجھ آیا کلاس میں کہ نیا پارٹنر بزنس میں زیادہ پیسے بھی انویس کر سکتا ہے اور کم پیسے بھی لگا سکتا ہے اوکی ٹائم ہے بھی ہمارے پاس اچھا ہے اوکی خیال ہے کیونکہ میں مور دن اور لیس دن تو سمجھا چکا نا تو میں اٹیننس مارک کر لیتا ہوں رک جائیں میں اٹیننس مارک ہی کر لیتا ہوں ٹھرٹی ون سٹوئرنٹ ٹھرٹی سٹوئرنٹ ہیں ہمارے ساتھ اور کلاس میں کتنے سٹوئرنٹ ہیں ٹھور سیون ٹین ٹھورٹین اور تھرٹی ٹھورٹی فورٹی فورٹی سٹوئرنٹ ہیں ٹھوکے تو چلیں آپ لوگ یہ کام کریں چلیں ابھی جانا والنٹرز نے اٹیننس مارک کر دیئے باقی لوگ بھی اٹیننس مارک کر دیں ریسٹ آف دا گلاس بھی اٹیننس مارک کر دیں پلیز باقی تمام بچے اٹیننس مارک کر دیں فورٹ آن لائن سیشن کی اٹیننس بھی الگ مارک کر رہے ہیں اس لئے میں نے کہا مارک کر لو بہتر ہے فزیکل والے تو موجود بھی رہتے ہیں نا آپ لوگ کو بھروسہ نہیں ہوتا بھائی اب اگلا جملہ اتمنان سے سن لیں کیونکہ اگلا جملہ ہے تو ایک اسٹیٹمنٹ لیکن اب اسی کے اوپر پڑھائی ہوگی باقاعدہ اس جملے کے اوپر پڑھائی شروع ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جب بزنس میں نیا پارٹنر بھائی دھیان سے سننا سب لوگ بہت دھیان سے آن لائن والے پلیز دھیان سے میری بات سنی گا جب نیا پارٹنر بزنس میں زیادہ پیسے لائے یا کم پیسے لائے تو اکاؤنٹنگ نے اس کم یا زیادہ پیسے لانے کو مختلف طرح سے ٹریٹ کرنا سکھایا فسٹ کہا اس زیادہ یا کم کو مانو گوڈ ویل کیا مانو گوڈ ویل سر گوڈ ویل کیا ہے بزنس کا اچھا نام یا نئے آنے والے پارٹنر کا اچھا نام اگر آپ دونوں کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو نئے آنے والے کو آپ کے بزنس کے اچھے نام کی وجہ سے جتنے روپے وہ لگائے گا اتنے روپے پر پروفٹ ملے گا اور وہ پروفٹ اتنا کما سکے گا کہ اگر وہ اکیلے بزنس سٹارٹ کرتا تو شاید وہ اتنے روپے ارن نہ کرتا اس کا مطلب ہے گوڈویل آپ کے بزنس کی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسے لگا دیجئے کیا کہہ رہا تو آٹومیٹیکلی ہمارا بزنس بوسٹ کرنا شروع کر دے گا ہمارا بزنس واپس ری سٹور ہونا شروع ہو جائے گا بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے جس شخص کو ہم بزنس کا پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں اب اس کا مارکٹ میں ہے اچھا نام سے لوگ موجود ہیں انہیں کہا جائے گا ولڈ پارٹنر ولڈ پارٹنر کے نے کہا جائے گا جو بزنس میں کون موجود ہیں اور اگر ان کے بزنس کی گوڈویل نہیں ہے تو یقینا آنے والا اگر کم پیسے لگا رہے اور زیادہ کا مالک بن رہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی گوڈویل لے کر آ رہے گوڈویل فیزیکل ایگزیسٹ نہیں کرتی بٹ یہ بزنس کا اچھا نام یا کسی انسان کا اچھا نام ہوتا ہے جو کہ اسے فائدہ پہنچ آتا ہے اور یہ دیفنیشن ہم انٹر لیویل پہ کہتے مزی کی بات ہے گوڈویل 50 روپیز کہا انویسٹ کر دیں کسی ایسے بزنس میں جو پہلے سے آپ کر رہا ہے تو وہاں پر انویسٹ کرنے سے آپ کو پروفٹ اس بزنس سے زیادہ ملے گا جو آپ اکھیلے کر رہے تھے کہاں بزنس میں پروفٹ زیادہ ملے گا جو آپ پارٹنرشپ کی بیسنس پر میں زیادہ پروفٹ کر رہے ہیں تو یہ گوڑویل ٹریٹ کیا جاتا ہے میں نے کیس بتایا ہے صرف اب ہمیں گوڑویل کی کمپیٹیشن سیکھنی ہے ایکسٹر اماؤن کی کمپیٹیشن سیکھنی ہے ابھی تو آپ سب لوگوں نے بڑے مزے سے اتمنان سے آن لائن والوں نے اور فیزیکل والوں نے یہ سمجھ لیا کہ کم اور زیادہ اور یہ بھی سمجھ لیا کہ 30 روپے کم یا 30 روپے زیادہ 20 روپے کم یا 30 روپے زیادہ سمجھ لیا لیکن جب ہم کو practical attempt کریں گے یہاں تو پھر ہمیں کمپیٹیشن کرنی پڑے گی پر کہ کہ کتنے روپے انویس کرنے چاہیے تھے یعنی اس حصے کی بک ویلیو کیا بنتی تھی اور کتنے روپے اس نے بزنس میں انویس کیے اوکی اب یہ ایک سنیریو بتا دیا دوسرا اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے اکاؤنٹنگ allow کر رہی ہے اگر ایک پارٹنر بزنس میں جتنے روپے انویس کر رہا ہے اس سے زیادہ انویس کر رہا ہے اس سے کم تو اکاؤنٹنگ allow کر رہی ہے اس کے کم یا زیادہ انویس کرنے کو بونس ٹریٹ کرو پہلے کیا بولا کیا ٹریٹ کرو آواز نہیں آئی اور آپ کہہ رہے ہیں کیا ٹریٹ کرو بونس دونوں میں فرق کیا ہے جب تک پڑھیں گے نہیں تو ڈیفرینشیٹ کیسے کر سکتے تو پڑھیں گے جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر ڈیفرینشیٹ بھی کریں گے کہ گوڈویل باقاعدہ ایسٹ کے طور پر ریکارڈ ہوتی ہے آپ فستیر میں بھی گوڈویل کا کسی نے ایسٹ کہا اور کسی نے ایسٹ سے بھی زیادہ بتا دیا بیٹا اشکان میں پوچھ رہا ہوں گوڈویل نیچر وائز کیا ہماری ہماری ہمارا ایسٹ اور ایسٹ میں کون سا ایسٹ نون کرنٹ اور نون کرنٹ میں کون سا ان ٹین 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 کو فکتیشیس بھی کہتے ہیں یاد ہے لیکن بونس کے نام سے کوئی اکاؤنٹ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو کیا فرق ہوگا بونس میں اور گوڈویل میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور ان کی کمپیوٹیشنز پہ کمانڈ بنانی ہے پیپر میں وہ آپ کو مختلف طرح سے کوششن دے گا لیکن جب میں آپ کو سنیریوز پڑھاؤں گا اور ایک آخری بات بس پھر میرا لیکچر ابھی تک خدم پریکٹیکل کا آغاز کریں گے گرمی اتنی ہو رہی ہے بس ہی لگ رہی ہے بھوری ہے اچھا نہیں مجھے اصل میں میں سانس زیادہ بھول رہی تو شاید اس ویسے مجھے پسینہ بھی بہت شدید آ رہا ہے چلیں آخری بات بڑی آسان سی بات ہے طویل ہو سکتی ہے لیکن اب فی الحل بولنے کی عمت نہیں تو ایسا نہیں کہ میں اس کا حق ادا نہیں کروں آج اگر کم بولوں گا تو جب میں اس کو پڑھا رہا ہوں گا ابھی میں نے گوڈویل نہیں پڑھائی ابھی میں نے بونس نہیں پڑھا صرف ایک ایک دو چار چار لائنوں کے سٹیٹمنٹ نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ میں سے دو چار لوگ ایک دو لوگ میری باتوں کو بیٹھے ہوتے ہیں ایسے بیٹھے سن رہے ہیں انہیں سب سمجھ آرہے اور ماشاء اللہ ان کے tape recorder آنے وہ سب record کر رہے ہیں اور یاد رہے گا انشاءاللہ انہیں چلیں جی بہت اچھی بات ہے ایک چیز ہے ری ویلیویشن ری ویلیویشن کا ورڈ آپ نے پی او سی میں یقیناً سنا ہوگا اور نہیں سنا تو میں بتا رہا ہوں سر ری ویلیویشن کیا چیز ہے اچانک ری ویلیویشن کیسے آگئی دو لوگ اگر بزنس پہلے سے کر رہے ہیں تو انہوں نے بزنس میں جو بیلڈنگ آج سے پانچ سال پہلے پچاس لاک روپے کی خریدی تھی وہ اسے ہسٹوریکل کاؤس کے تحت 50 لاک روپیز کا لکھ کے بیٹھے ہوگا اور ہر سال اس پہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا آواز نہیں آئی مجھے دیپری سیشن الحمدلللہ آن لائن والے بھی مجھے جواب دے رہے ہیں شکریہ اس پہ کیا ریکارڈ کر کے بیٹھے ہوں گے کی نئے پارٹنر کے آنے سے پہلے ہم اس بیلڈنگ کی ویلیو کو بڑھا کر جو فائدہ ہے اسے مالکان میں بات نہیں بات اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نیا پارٹنر بزنس میں پیسے لگا کے مالک بن جائے گا کل کو کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی ہوتی ہے بزنس ختم ہوتا ہے تو جب اس بیلڈنگ کو بیچا جائے گا تو تیس لاکھ روپے کا فائدہ جو کہ اصولاً کنے ملنا چاہیے تھا آواز کے آنے سے پہلے ہماری کسی چیز کی ویلیو اگر ہماری بوکس میں لکھی ہوئی ہے کم تو ہم اسے کیا کریں بڑھائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں صرف اے اور بی اقل مند نہیں ہے سی بھی اقل مند